اسلام علیکم ناظرین دوسری بات ایک جو ہر آدمی ایک سوال پوچھ رہا ہے وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اس کو پتایا کہ میرے فاسٹ بالر کامیاب ہے تو وہ چوتھے فاسٹ بالر کے ساتھ کیوں نہیں آتا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلا میچ انڈیا جیتا تھا ویراد کولی آخری آور میں آخری آور میں بہت زیادہ رن تھے لیکن پاکستان کے جو کپتان تھے باور آزم وہ فاسٹ بالر کے آور ختم کرا چکے تھے اور آخری جو آور تھا وہ محمد نواز جو ہے بایات کے سپینر ہے ان سے کرانا پڑا اس میں آپ کو پتا ہے کنٹروورسی بھی ہوئی کہ جناب یہ نو بال تھی ہائٹ کی وجہ سے ویراد کولی نے کہا ہم کہہ رہے تھے یہ نو بال نہیں ہے لیکن جو بھی تھا وہ میچ جو ہے وہ انڈیا کے کھاتے میں چلا گیا اور انڈیا کو وہ انڈیا وہ میچ جیت گیا اب بھر طرف ایک سوال ابرتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے 66 کے اوپر چار آؤٹ ہو گئے بلکل انپلیبل تھا شاہی نافریدی اور دوسرے ہمارے جو فاسٹ بالر ہیں تو پاکستان ایک چوتھا فاسٹ بالر اگر کھلاتا تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا تھا تو چوتھا فاسٹ بالر پاکستان کیوں نہیں کھلاتا ناظرین جو چوتھا فاسٹ بالر پاکستان نہیں کھلاتا اس کی تین بڑی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آج بیان کرنے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ اگر پاکستان کے پاس چوتھا فاسٹ بالر بھی ہوتا تو یہی آلات ہوتے یعنی کہ جو بیچ کے اوور ہے آپ کہہ لیں کہ دس اوور پہلے اور دس اوور بعد کے جو ہے وہ گیند انتہائی مشکل ہوتی ہے پہلے دس اوور تک گیند جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ سپیڈ بھی لیتی ہے اور بہت زیادہ سونگ بھی کرتی ہے اس کے بعد تقریباً پندرہ اوور کے بعد سے وہ آستہ آستہ کھیل کے قابل ہوتی جاتی ہے اور جب آخر میں دس پندرہ اوور رہتے ہیں تو پھر گیند ریورس کرنا شروع کرتی ہے جب تھوڑا پرانا ہوتی ہے تو جو فاسٹ بالروں کا بیترین ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پندرہ اوور اور آخری پندرہ اوور یا پہلے دس بارہ اوور اور آخری دس بارہ اوور اگر پاکستان ایک فاسٹ بالر کو کھلا بھی لیتا آکس ٹرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہینہ افریدی جب بیچ کے اوور میں آتے ہیں اس میچ میں بھی آئے پشلے میچوں میں بھی آئے شاہینہ افریدی آئے آرس رہوف آئے یا نصیم شاہ آئے تو وہ اتنے زیادہ افیکٹیو اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ جو بال ہے ان کا کام نہیں آسکتی جب تک آخری اوور آ جاتے ہیں پرانا بال ریورس فنگ کرتا ہے پھر وہ خطرناک ہوتے ہیں یا شروع کے اوور میں جیسے اس میچ میں آپ نے دیکھا کہ آخری اوور میں کس طرح وہ لپیٹ دیا گیا کہ وہ انڈیا جو تھا وہ پچاس اوور بھی نہ کھیل سکا اور آؤٹ ہو گئے دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان چوستے فاسٹ بالر کے ساتھ ایک اور بھی وجہ ہے کہ نہیں سال کے طور کے اوپر اگر پاکستان ایک چوستہ فاسٹ بالر کھلا بھی دیتا ہے جیسے بہت زیادہ بات اور یہ زمان خان کی اور احسان اللہ کی بہت سارے اور ہمارے فاسٹ بالر جو ہیں وہ لائن میں بیٹے ہوئے ہیں تو اگر ان کے ساتھ پاکستان چلا بھی جائے تو پاکستانی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ہماری بیٹنگ کمزور ہو جائے گی یعنی کہ وہ محمد نواز کو ایک آل راؤنڈر کے طور کے اوپر کھلاتے ہیں شاداب خان یہ سب اب اس وقت جو دستیاب آل راؤنڈر ہے فاسٹ بالر میں وہ فہی مشرف ہیں اور ایک اور بھی ہمارے ابرتے ہوئے آ رہے ہیں مجھے نام نہیں سے یاد آ رہا ہے ناصر جمال کے اس طرح کا نام ہے ان کا وہ بھی آل راؤنڈر ہیں وہ جو امرجنگ ایشیا کپ ہوا تھا اس میں ان کو مار پڑ گئی تھی تو اس لئے اس ٹیم میں تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جار جو فہی مشرف ہیں ان کا بھی یہ آل ہے کہ وہ پہلے اوپر تو بہت اچھے کراتے ہیں کیونکہ وہ جینون فاسٹ بالروں کی طرح فاسٹ بالر تو نہیں ہیں تو آدھے بالر اور آدھے بیٹس مین ہیں تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بیٹنگ کے کمزور ہونے کی وجہ سے مثلا اس ٹیم کے اندر جو یہ محمد وسیم ہے ان کو زمان خان کے اوپر اسی لئے ترجیح دی گئی ہے کہ یہ بیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے وہ عبریاز تھے اور حسن علی ہیں تو ان کو یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو شہنشاہ فریدی بیٹنگ کر رہے ہیں جس طرح کی اور جس طرح کی نصیل شاہ مشکل علاعت میں آ کے بیٹنگ کرتے ہیں میرے خیال میں ایک فاسٹ بالر اگر یہ کھلا بھی دیں جنون قسم کا محمد زمان خان جیسا تو کوئی حرج نہیں ہے تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک محدود وقت میں آپ نے پچاس آور پورے کرانے ہوتے ہیں اگر پاکستان چار فاسٹ بالروں کے ساتھ چلا جائے تو پچاس آور اس ٹائم میں پورے کرانا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ مقرہ ٹائم میں پچاس آور پورے نہ کریں تو پہلے تو صرف جرمانہ ہوتا تھا اب ایک اور سزا بھی ملتی ہے کہ جو کپتان ہے اس کے اوپر میچوں کی پابندی لگ جاتی ہے کہ پھئی اس نے لگا تار یہ دو میچ ہوگے اس نے یہ کیا تین میچ ہوگے تو اب اس کے اوپر دو یا تین میچوں کی وہ پابندی لگا دیتے ہیں تو اگر آپ کے چاسٹ فاسٹ بالر کھیلیں تو آپ ٹائم کے اوپر بال بھی نہیں اکرا سکتے ان سب چیزوں کے باوجود میرا ابھی اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چلو فہیم اشرف ہی صحیح لیکن یہ جو ابھی انڈیا کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے دس تاریخ کو دس تنبر کو تو اس میچ میں محمد نواز کی جگہ کے اوپر آنا چاہیے فہیم کو اور فہیم اشرف جو ہیں وہ ریپلیس کرنے چاہیے باقی جہاں تک بات رہی کہ یہ وکڑ تو ٹوٹل جو ہے وہ سپینر کو مدد نہیں کر رہی تھی لیکن کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وکڑ جو ہو وہ سپینر کی مدد کر رہے ہو جیسا ہم یہ سوچ رہے ہیں اور سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو ورلڈ کپ میں اور دوسری جگہ کے اوپر سپین وکڑوں پہ کھلائے گا اس لیے بھی محمد نواز کو وہ رکھتے تھے لیکن میرے خیال میں جیسے یہ بال کر رہے ہیں سلمان علی آگا اور چاچو افتخار بھی بال کر سکتے ہیں تو شاداب خان کے ساتھ یہ دو بالر جو ہیں یہ کافی ہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ چوتھے فاسٹ بالر کے ساتھ جو ہے وہ چلا جانا چاہیے ایک اور سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو مہج بارش کی نظر ہو گیا اس میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا تو حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو چلو پاکستان پاکستان کو ایک پوائنٹ مل گیا وہ اگلے مرلے میں چلا گیا اگر اس حساب سے دیکھیں تو چلو فیدہ ہی ہوا لیکن پاکستان نے حقیقت میں ایک پوائنٹ لوز کیا یہ میچ پاکستان آسانی سے جیت سکتا تھا اور بارش کے بعد اگر اور کم ہوتے اور رنز بھی کم ہوتے تو اور زیادہ آسانی ہو جاتی کیونکہ وکٹ آسان تھی اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا اور سارے تبصرہ نگار بھی کہہ رہے تھے کہ لائٹ کے اندر یہ وکٹ اور زیادہ ایزی ہو جائے گی تو پاکستان کو ایک یہ نقصان ہوگا دوسرا نقصان کیا ہوا پاکستان کو کہ شاہین آفریدی کے اوپر اور ہمارے فاسٹ بالر کے اوپر انڈین بیٹس مین کو موقع مل گیا پریکٹس کا یعنی ابھی دس مہ چاہ رہا ہے نا تو وہ تو ایک پوائنٹ بھی لے گئے پاکستان سے بغیر آرہے جب 66 کے اوپر ان کے چار آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کو ایک اتنی اچھی پریکٹس مل گئی مثل روید شرمہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا اپنے خود اپنے موہ سے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے فاسٹ بالر ہے نہیں ہم بالنگ مشین کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں تو ان کو اتنی اچھے فاسٹ بالنگ کے اوپر ایک اتنی اچھی پریکٹس بھی مل گئی اور وہ خار سے بھی بچ گئے جناب ایسے ہونے کے بعد تو انڈیا کو یہ زیادہ فیور گئی ناظرین آپ کی خدمت میں آذر ہوتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ